جہاں سواگج سبی کرکٹ کے چاہنے والوں کا ہول کر اسٹیڈیو ہندور کے خوبصورت میدان پر بھارت بنام افکان سار کی بیچ میں دوسرے ٹی ٹوانٹی مہا سنگرام مقابلے کا آگاچ ہو چکا ہے ٹوز جیتا ہے بھارتی کپتان روح سرمان نے پہلے لی آئے بلے بازی کرنے کا نینہ اور پہلی گینڈ پر یہ سس بھی جائز پال کو راسد خان کے سامنے ایک فلائٹیڈ گینڈ کو سامنے کرنا پڑا اور ڈوٹ بول کے ساتھ سروعات کر دی ہے راسد خان نے اس مقابلے کی آج مقابلہ بہت دلچسپے کپتان روح سرمان نے ٹوز جیتا ہے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا نینہ لی لیا ہے اب دیکھ نہ ہوگا بھارتی ٹیم کتنا بڑا ٹارگیٹ ٹکھڑا کر پاتی ہے یہ سس بھی جازبال سامنے گل کو آج باہر کیا ہے یہ سس بھی جازبال اندر آئے اور دوسری گین پر ہی بے خواب بباک انداز بھلے بازی کرتے ہیں یہ سس بھی جازبال پرلائے مچا دیں گے آج میدار پر کپتان روح سرمان راٹ کولی بھی آج بھارتی شکٹ میں سامنے گئے گئے ہیں تو مقابلہ بے ہے تو تلچسپ ہونے والا ہے سبھی بھارتی درسل کو اسے نبیدانے کی میچ کو لائکر کے حد تک جرور دیکھیں لاج جواب سروعات بھارتی ٹیم کی یہ سس بھی جازبال سامنے موجود ہے گل کو آج باہر کا راستہ دکھائے گیا ہے راست خان کے سامنے سس بھی جازبال دوسری گئے تو پھر اسے کڑک پرہارے کا اور چھکا لی جہاں پر کھڑے کھڑے دوسرا چھکا لگاتا راست خان کے اوپر یہ سس بھی جازبال وائی وی جازبال نے میدان پر رکھے ایک قدم اور پرلائے اوٹ تہل کا مچا دیا ہے میدان پر راست خان کی فلائٹیٹ گوبنی کے انفاضی کے سامنے بے خواب بیواک انداز جب اللہ بازی آرم پرچند ہو چکا ہے بھارتی ٹیم اور ساتھ بھارتی ٹیم مضبوط ستی میں آئی ہے کفتان روحی سرما کے ساتھ سینئر بھارت کولی بھی بھارتی ٹیم میں سامنے پیڑا بوکر تیار ہے جیسے اگر وکیٹ گریگا تو بھارت کولی میدان پر آئیں گے دیکھتے رہیے اس مقابلے کو چلی تیار آسید خان بسک نمبر ایک ٹی ٹونٹی گینٹ پاس کے سامنے سسپی جازبال بڑی چنوٹی ہے تیسری گینٹ اور پھر سے ہوایی پار ایک بار پھر سے کیند کو ڈیریور کر دیا ہے کافی اوچھی گئی تھی کیند اور سی مارے گا گے باہر ترسک دیرگاہ میں جا کے ٹپا کھائی تیسرا چھکا راست خان کے اوپر یہ سسپی جازبال شروع بات پہ ہے دلچسپ رہی بھارتی ٹیم کی آج مقابلہ دن میں کھیلا جا رہا ہے مدھ پردس میں ٹیو فیکٹر کا بھی زیادہ ہے کوہرہ بہت زیادہ پڑھ رہا جس کے کارن مقابلہ دن میں کھیلا جا رہا ہے بڑا مقابلہ ہے آج بھارتی ٹیم کے لئے ٹی ٹونٹی بلڈ کپ دوہ چار چوبیس کے لئے ٹیم کا اعلان بھی کرنا ہے ٹیم کا چین ان تی ٹی ٹونٹی مقابلے کی تمپری کیا جائے گا تین چار گینٹوں پر اٹھارا راست خان تیار سامنے سسپی جازبال موجود سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ سٹرائک کو روٹیٹ کرتے ہو نیس طرح ہو چکا ہے انتیم گینٹ پر سامنے آج چکے ہیں روحے سرما 245 کے سٹرائک ریٹ سے ٹی ٹونٹی میں 112 راست خان کے انتیم گینٹ کا سامنے کریں گے ہر طرف فیلڈنگ کی سجابت راست خان کی طرف سے کی گئی ہے انتیم گینٹ پر روحے سرما سامنے موجود ہیں پہلی گینٹ کا سامنے کریں گے پہلی گینٹ پر اچھا سوٹ کیلہ لونگون کی دسام میں فیلڈر موجود ہے ڈاٹ بول کے ساتھ اووری کے سمافتی ہو چکے ہیں ایک اووری کے سمافتی کے پاس شاہد انیس رنڈ ٹیم انڈیا کا اسکل ہو چکا ہے آج مقابلہ پہ اعتلاد جباب بہت رومانچک مقابلہ ہے انت تک جرور دیکھیں کمنٹ کر کے بتائیں دوستے کون اس مقابلے کو جیتے گا چلیے دوسرا ملے کر آیا ہے ابراہیم جادران سوہم کپتان آیا ہے دوسرا ملے کر ابراہیم جادران تیج گینٹ بازی سکتی کے گینٹ بازی کرتے ہیں سامنے موجود اچھا سپی جاجبال پہلی گینٹ پہلی گینٹ پر اچھا سپی جاجبال بے اکٹیو بولر کھیلا یہاں پہ ہوا میں تھی گینٹ لیکن پکیٹ نہیں ملے گا ابراہیم جادران کو کپتان کریں گے گینٹ بازی سامنے موجود ہیں ایساس بھی جاجبال پہلی گینٹ ڈوٹ آئیے ابراہیم جادران چلے سامنے ایساس بھی جاجبال موجود ہے اچھا گینٹی پول کیا ہے اور اس سنگل کے لئے ہاں پہ دوڑ پڑے آسانی سے سنگل چھرائیں گے کپتان روحی سرما آج چکے شٹرائپ پر لیز یا بھپرلائے مچائیں گے میدان پر لیز یا اچھی گینٹی اور پھلیک کیا کلائیوں کا پریوک ساندھا ٹائمنگ چار ان ملے گا روحی سرما ایک گیند لا جواب تھی لو پولٹالز گینٹی اکتم تھکانے پر یور کرمانی جا سکتی تلکہ روحی سرما نے اپنے بلے اور کلائیوں کا پریوک کیا اور آسانی سے سوٹ کو میڈوکیٹ کی دیزام ہے سیمہ ریکہ کے باہر ڈیلیور کر دیا چار ان کے لئے لازجباب مقابلہ بھارت بنام افغانستان دوسرا ٹی ٹوٹی مقابلے کا ساندھار پرستو تھی اب کبنی ٹوپ چینل مجدار سپورٹ سے چل رہی آج جتے رات جنوری استحاس کے پنوں میں نیا آیام درج کرے گی بھارتی ٹیم چلیے دوستری گیند ہوای پائرس باہر پیچھے پیل رماؤ چود ہے روحی سرما کو جانا پڑے گا لیسے یہاں پہ کپتان روحی سرما کو چلتا کر دیا اپرائیم جادران نے آئیں گے بلے باز ہی کرنے کے لئے پیڑا ہو کر تیارتے ورات کولی اور میرات کولی نے میدان پر قدم رکھ دیا ہے روحی سرما پھر سے بھاکن ان کا ساتھ نہیں دیا اور ورات کولی کی میدان پر آنا پڑے گا آج چکے ہیں سب سے بڑے بلے باز سب سے بڑے رنچیس ماسٹر دو سو سیتالیچ بھارتی ٹیم چوویس پر ایک ابراہیم جادران تیار آدھر پانچ رن خرچ کیے چار کے نو پر چوویس پر ایک بھارتی ٹیم ٹارگٹ بہت بڑا کھڑا کرنا ہوگا افغانستان کے سامنی جادران نے ایک بار پر تیار ورات کولی کیلئے ورات کولی کیلئے گہن تھی جادران کی ورات کولی نے کھڑے گھڑے اس گیند کو لونگون کوپر سے پرہار کیا اور آسانی سے چہرن مل جا گیا پچیاسی میٹر کا ہی لمبا چھکا ورات کے ورلس ورات نے براٹ شروعات کر دی اس مقابلے میں ہولکر اسٹیڈیوم مومبئی میں دوستو مقابلہ کیلئے جائے گا اساندار انداز میں میں جہاں پہ چل رہا ہے زبردہ اس مقابلہ ورات کولی نے آتے ہی چھکے کے ساتھ اپنے قدم رکھے ہیں ٹی ٹونٹی کی میدار پر دو سال بعد آج دوستو براٹ کولی اس مقابلے کو کھیل رہے ہیں چلیے انتیم گیندلے کر ایوراہم جادران تیار سامنے براٹ کولی موجود اب ہارت تیٹیم ایک دساملہ پانچ اوبر کی سماپتی کی پتشاہت تیس پر ایک ہے یہ سس بھی جادوال بیس پر ہے براٹ کولی چھکا لیکا چکے پہلی گیند پر جادران تیار انتیم گیندلے کر سامنے براٹ کولی موجود ہیں جادران کے گیند براٹ کولی نے بالی سے کھڑے کھڑے سوئی پر کبر کے اوپر سے گیندل درسک دیر گھامڈ لیور کر دیا چھہرین کے لیے زبردست لگا تر دو چکے لگائے براٹ کولی نے میدان پر تہلکہ مچا دیا ہے ایک اور مہان اسپنار نور احمد آئے ہیں گیندبادی کرنے کے لیے نور احمد کے سامنے یسوسی بی جازبال یوبا بلیواز جو دیکھتے ہیں کیا کہانی بیان کری کہ اب اس مقابلی کی دونوں تیموں کے پاس ایک ایک ریویو باقی ہے لیکن پھلا تو مقابلہ بے ہے دلچاس پہ پہلی گیند پہلی گیند پر یسوسی بی جازبال لے میڈ بکیٹ کوپر سے نہیں اسپنا لوگوں ان کے اوپر سے پرہار کیا ہے اور پن باؤنس گیند گئی سی مارکا کے باہر چار انکلپ فیلڈر تیس وچ کے آٹھ کے باہر موجود تھا اس کے باہر جود بھی گیند کو کیری کر پانا ان کے لئے سم بپ کام نہیں تچوکہ بٹو رہا ہے یسوسی بی جازبال لے فلائٹڈ گیند تھی لگ بک جال میں فس چکے تھے بلیواز لیکن سم پرک بہتر رہا قسمت نے دیا ساتھ یسوسی بی جازبال کا باہر تیم چالیس پر ایک ہے یسوسی بی جازبال چوبیس کی سکور پر ہے سو منگل سے بہتر بلیوازی کر کے دکھائیے آج یسوسی بی جازبال نور احمد نور احمد کی گیند اور یسوسی بی جازبال بیک پھٹ پر گئے تھے حوامہ گیند نیچے فیلڈر موجود ہے یہاں پہ ایک اور سپلتہ مل جائے گی افغانستان کی ٹیم کو چالیس پر دوسر وکیٹ کا فتن اور میدان پر آئیں گے اب سبھ ہم دو بھی اچھلے میچ میں ساندار ساٹرن کی تو پھانی پانی کھیلی تھی جسے بلیواز نے پھر اسے میدان پر قدم رکھ دی ہے سیبام دو بھی نے سیبام دو بھی یہ بڑا نام ہے ہاردک پانڈیا کا ریپلیسمنٹ مانا جا رہا ہے لا جواب بلیوازی کر کے دکھائیں گے آج فلال برات کولی سامنے گین اچھی دیا برات کولی نے کھڑے کھڑے ہیلیکپٹر سوٹ لگا دیا ہے لونگوپ لونگوان کے بیچوں سے گین جا رہی ہے ٹک آؤٹ میں چھہرن کے لئے تابر توڑ بلیوازی برات کولی لگا تار تین چھکے آج چکے برات کولی کے بلے سے یہ مقابلہ بہتلا جواب اور دلچسپ ہونے والا ہے سب ہی درزوں کو اسے نبید رہے ہیں میچ کو لائک جروع کر دیجے ٹیم انڈیا کے سپورٹ میں کیونکہ آج بھارتے ٹیم کے بلیواز برات کولی بکت میدان پر جلوے بکھیر رہے ہیں لگا تار تین چھکے برات کولی کے بلے سے آج چکے ہیں چھالیس پر دو بھارتے ٹیم بڑا ٹارگیٹ آج کھڑا کرنا ہوگا افغانستان کے سامنے اگر اس میچ میں جیت درز کرنے ہی بڑا ٹارگیٹ کھڑا کرنا ہوگا برات کولی فلال چھکا لگا چکے نور احمد تیار چوتھی کے اندلے کر سامنے برات کولی موجود ہے وکیٹ بجا کر بلے باجی کرنے ہوگی بلے باجیوں کے اس بار اچھی گئے انتیو لیز برات کولی کیا بات ہے اس بار اس سے بھی پہتر چھکا ٹائمنگ بہت لات جواب فوٹ ورک بھی آئیڈیال ایک سو چالیس میٹر کا ہی چھکا لگا ہے برات کولی نور احمد کے اوپر افغانستان کے سپن جلیوی کے سامنے برات کولی کی تابر توڑ بلے باجی مارنا چاہتے تھے اس کو ارلے کے اوپر سے لیکن بھاگ اور قسمت نے ساتھ دیا بلے کا اوپری کنارہ لگا اور گیند گئی چیدی افغانستان کے درسکوں کے بیچ میں برات کولی لگا تار دو چھک کے لگا چکے ہاں پہ نور احمد کے سامنے نور احمد تیار پانچ ویگن لے کر برات کولی سامنے موجود ہیں سو لرہ آچو کے اس آور میں ایک سفل تاملی نور احمد کو میڈو گیٹ کے اوپر سے ایک اور بڑا چھکا یہاں پہ لگا دیا ہے آج برات کولی نے پرلائے مچا دیا ہے میدان پر بیک ہوف بیباک پلے بازی کے نام سے جانے جاتے ہیں برات کولی آج میدان پر برات کولی کے نام کی گونج بخت گونج رہی ہے بہت دلچسپ ہو چکا ہے ساندار مقابلہ اٹھاون پر دو ٹیم انڈیا نور احمد انتیم گیندلی کا تیار لگا تھا تین چھکے دوستو جو برات کولی لگا ہے پچھلا چھکا اس سے بھی بہتر تھا ایک بار ریپلے جرور دیکھیں گے پچھلے تین چھکوں کا ایک سیکنڈ کا سماعہ لگے گا ریپلے دیکھنے میں اجزہ باردازت تین چھکے برات کولی دوستو آپ پر لگایا ہے یہ رہا نور احمد کی گیندل پر ایک ساندار چھکا جو گیا تھا دوستو یہ سس بھی جاجبال کا بکیٹ گیا تھا اس کے بعد برات کولی نے چھکوں کی بہت چھار لگائی ہے یہ پہلا چھکا برات کولی نے سیدھے بللے سے لگایا تھا کافی اونچی گئی تھی گیند اور سیدھے درسک درگام گئی اس کے بعد یہ چھکا اس سے بھی بہتر تھا ڈی پوائنٹ کے اوپر سمارنا چاہتے تھے تیکنی پوائنٹ گیند گئی تھی سیدھی پوائنٹ سی مارکا کے باہر چھہرن کے لئے اس کے بعد یہ چھکا کھڑی کھڑی لگایا وہ بہتر برات کولی نے برات کولی نے بیدار پر جل بے بکھیر دیا ہے اور انتیم گیند لکر تیار نور احمد سامنے برات کولی پانچ گیندوں پر پانچ چھکے لگا کا تیس کے سکور پر برات کولی انتیم گیند نور احمد کی برات کولی کی انتیم گیند پر بیپ رہار جب ارتست ہے کھڑے کھڑے سوٹ لا جواب تھا اور لونگون پر لونگون کی پیچ میں سے درسک دیرخام ایک سو سولا میٹر دور دیلیبر کر دیا ہے اونو فیلڈہ تیس گچ کے آٹھ کے اندر سی مارکا پر موجود تو اس کے بابجود بس گیند کو درسک بن کے دیکھا اوور کی سماپتی ہو چکی تین اوور کی سماپتی کی پسچات بھارتی ٹیم کا اسکور ماتر پانچ پانچ اوور کا کھیلہ جا رہا ہے موسم کو مدینجر رکھتے ہوئے بارس میں آسمان چھائی تک اس دیر پہلے اس کی کارن میچ دیر سے پرارم ہو پایا اور پانچ پانچ اوور کا یہ مقابلہ سیبام دوے سامنے نمیرولک سیبام دوے نمبر ایک بلیباز نمیرولک کی پہلی گیند پر سیدھا سوٹ کھیلہ سیدھے بلے سے لازباب ٹائمنگ چوکے کے ساتھ اپنی پاری کا آگاچ کر دیا یہ حربہ بھاکڑ بلیباز ساندار بلیباز ہی کرتے ہیں بھاردک پانچ 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 ریپلیسمنٹ رہے گا بھارتی ٹیم کے لئے ایک اچھے ہونہار بلیباز کی روپ میں بھارتی ٹیم میں قدم رکھیں سیبام دوے بھی نہیں کچھ دنوں پہلے بیہار کی رنجی ٹروپی پٹنا میں کھیلنے کے لئے گئے تھے آساندار چھکے لگایا تھی چلیے نبی نولک کریں گے دوسری گین سامنے سیبام دو میں موجود دیج گتی کے گیندباز نبی نولک کے سامنے ورات کو لیائیں گے تو آمنے سامنے کی پرانی دسمان ان کی سامنے آ جائے گی چلیے پھلا لے گئے نبی نولک کی اور اب راست سیبام دوے کے پلے میدان پر سیبام دوے کی نام کی گونج اس بقت گونج رہی ہے اور آپ سبھی دروسہ یوٹیوب کے مادی دوسرے سموائے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں میچ کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے کی اپنی مجھدار سپورٹ چینل پر دوسر پر دینے ساندار مقابلی برات کولی کا مقابلہ کیا دوسرہ آپ دیکھنے کو ملے گا بڑھائی دلچسپ رہنے والا اچھی گینتی پلکیا دوڑ پڑے رن کے لئے برات کولی رنٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ڈائریکٹ ریٹ ہوتا تو لیکن پہنچ گئے آسانی سے سنگل چرالیا ہے نبی نولک برسز برات کولی درسک انتظار کر رہے تھے اس کہانی کا تین گینے آمنے سانے رہیں گی برات کولی نبی نولک اب دیکھنا ہوگا برات کولی بھاری پڑیں گے آپ نبی نولک آئے ہیں کر کے تیاری چل پڑے نبی نولک نمبر نا پھے آج گولی رفتار سے گیندوازی کر رہا نبی نولک پہلی گیند برات کولی برات کولی نے پرکٹ لگا دیا ہے ساندار ٹائیونگ چھککا لگا دیا برات کولی نے بیک بٹ پوائنٹ کے اوپر سے اسی میٹر کے ساندار چھککا نبی نولک کے اوپر برات کولی نے گتی کا پریوک کیا ہے چھککا یہاں پہ بٹور لیا ہے آسانی سے چھککے کے ساتھ بھارتی ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے کیاسی رن دو بکیٹ روسان پر اس کے بعد ماتر دوستہ چوبر کا مقابلہ ہے برات کولی کو اور بھی تاور توڑ بلے بازی کر کے دکھانی ہوگی اگر بڑا ٹارگیٹ ٹیم انڈیا کو کھڑا کرنا ہے نبی نولک تیار سامنے برات کولی موجود ہے برات کولی کیا کمال کریں گے نبی نولک کے سامنے جیسے بار اچھی گیا انتیو برات کولی اس بار خوبصور ٹائمنگ ایک اور چوکہ لگا دیا ہے ساندار کبٹ رائی نبی نولک کے اوپر برات کتاب اٹھوڑ بلے بازی تو تائی پیل میں دونوں کے بیچ میں کڑی ٹکر ہوئی تھی میچ میں بھی میچ کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھڑ جائیں گے لیکن اچھ کے بعد گراؤنڈ میں موجود آنے خلاڑی اونیس یود کو یہاں پہ بیچ میں برام دلوائے تھا آج گیند اور بلے کے بیچ میں ہاں پی یود چل رہا ہے دو گیندوں پر دس رنن ورات کولی بٹور چکے ہیں انتیم گیند لے کر نبی نولک تیار سامنے ورات کولی موجود ہے بڑا مقابلہ آمنے سامنے کی ٹکر ہے دلچسپ رہے گا انتیم گیند کا مقابلہ نبی نولک کی گیند ورات کولی نے کھڑے کھڑے ہوای بار تو کر دیا ہے اب آم ہے گیند نیچے فیلڈر بھاگ رہے ہیں کیا گیند کو کیری کر پائیں گے جی نہیں گیند جائے گی اسی کے ساتھ ورات کولی نے پانچ سو ستتر کے سٹرائک ریٹ کی اپنا آردس ستک پورا کر دیا ہے میدان پر جلوے بکھیر دیا ہے پھر لے مچا دیا ہے میدان پر ورات کولی کی بیباک بیخواب بیباک بلے بازی افغانستان کے سامنے بھارتی ٹیم کی تابر توڑ بلے بازی پھڑا کر دیا ہے بڑا اسکور انتیم اوبر لے کر آئیں گے گیند باز ساید محمد نبی آسکتے ہیں ہر میدان پر ہر جگہ ورات کولی نے چھکے لگائے چوکے لگائے اساندار بلے بازی انتیم اوبر لے کر آئیں گے گیند باز گلبدی نائیب ایک اور تیز گیند باز کو لائے گیا ہے گیند بازی کرنے کے لئے سامنے سیب ہم دوے موجود ہیں گلبدی نائیب تیار چل پڑے ہیں گیند بازی کرنے کے لئے سامنے سیب ہم دوے موجود ہیں لائک جیرو کر دیجے گر آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا ہے پہلی کین اور پہلی کین پر اس سیب ہم دوے حوام ہے سوٹ کے لہ لیکن چوکہ ملے گا پوائنٹ کا فیلڈ ہے تیز گچ کے آٹھ کے اندار جگہ خطرے میں نجڑا رہی ہے جس انداز سے بلیوازی کرتے ہیں سیب ہم دوے میدان پر جل بے بکھیر دیے ہیں چار دسملہ ویک آوری کی سماپتی کی پسچات پنچان پر دو بھارتی ٹیم 22 دسملہ واسی کی رنڈ ریٹ سے بھارتی ٹیم کے رنڈ بنا رہی ہے سیب ہم دوے پہنچ چکے ہیں پندرہ کے سکور پر برات کولی بابن کے سکور پر بلیوازی کر رہے ہیں گلودین نائب تیار ہیں دوسری کے اند لے کر سامنے موجود ہیں بلیواز سیب ہم دوے پچھلے میچ میں ساٹھ رنوں کی پاری کھیلی تھی سیب ہم دوے نے آج دیکھنا ہوگا کٹنے رن بنائیں گے سوبر چلے گلودین نائب تیار دوسری کے اند لے کر سامنے سیب ہم دوے موجود ہیں گلودین نائب کی ایک ایند اور سیب ہم دوے نے جبارتست پرہار کر دیا ہے اس بار گین ساندار انداز میں سیمہ ریکہ کے باہر گئی ہے چار ان کے لئے لگاتار دو چوکے سیب ہم دوے کے بلیوازی یوبہ بلیواز آئی پیل کی کھوج مانے جاتے ہیں کہ رنجی ٹروپی میں بہتر بلیوازی کر کے آئے ہیں اور ساندار دو لگاتار چوکے اس میدان پر سیب ہم دوے کے بلیوازی ٹپا کھانے کے بعد گین چلی گئی سیمہ ریکہ کے باہر چار ان کے لئے اور بھارتی ٹیم کچھ کو رہو چکا ہے 994.2 کی سمابتی کی پسچات ماتر چار کے نیسے سامنے موجود سیب ہم دوے گلوپدی نائب تیار تیسری گین لے کر اور یور کا ڈیلیوری بہت زیادہ فکتے ہیں گلوپدی نائب فیلال دیکھتے ہیں کیا یور کا ڈیلیوری یہاں پہ آ سکتی ہے سامنے سیب ہم دوے موجود ہیں نائب کی تیسری گین سیب ہم دوے دیجئے لو پھلٹوز گین تھی اور کھڑے کھڑے اس گین کو پرہار کر دیا ہے فٹ برک لا جواب ٹائمنگ اس سے بہتار اور سوٹ چوئس تو گجب کا تھا ساندار ٹائمنگ 104 میٹر کا لمبا چھکا اس سٹیڈیم کا سب سے لمبا چھکا سیب ہم دوے کے بلے سے آ چکا ہے پرلائے مچا دیا میدان پر بھارتے بلے باجوں نے آج سامت آ چکی ہے گیند باجوں کی ایسی بلے باجی بیسٹو گرگیٹ تیہاس جگت میں کا سیب ہم دوے کرتے رہیں گے تو بھارتے ٹائمنہ رنطر ان کو افسر پرابت ہوتے رہیں گے 150 بردو بھارتے ٹائمنگ گلوہ دین نائب سامنے تیسری گیند کا سامنے کریں گے چار دوساملہ تینیوری کی سماپتی کے پسچاس بھارتے ٹائمنگ سامنے گلوہ دین نائب سامنے کریں گے سیب ہم دوے چلیے تیار سیب ہم دوے کے سامنے گلوہ دین نائب لمبار ناب تیج کی اندبازی اس بار اچھی گین تھی لیسٹو گین لیکن اپر کا اٹھنا زاکت برا پرہار چھککا لگا دیا ہے پچی آسی میٹر کا چھککا گتی کا پری اکھیا گیند بازی کی اور سیب ہم دوے ایک بار پھر سے آج دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں پرچنم لہرات دیا ہے اس بلیواج کی جتنی تاریخ کی جاتنی کم رہے گی پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں گیندبادی کے ساتھ ساتھ بلیواجی بھی دکھائی جاتی آج بلیواجی دکھا چکے ہیں بیس رن بٹور لی ہے پہلی چار گیندوں پر سیبم دووین 111 پر دو بھارتی ٹی دو گیندے سے یہاں پہ اب دیکھنا ہوگا بچی دو گیندوں پر کتنی رنائیں گی گلواجی نائے تیار ہے پانچ بھی گیندے کا سامنے سیبم دووے موجود بڑا پرہار رہے گا دلچسپ رہے گا یہ مقابلہ بچی دو گیندوں پر کیا دو شکٹیاں اور آ سکتے ہیں یہاں پہ لیز رن بار اچھی گیندے لیکن پول کر دیا ہے تائمی اتنی بہتر نہیں ہے اسکور لیک کے سامنے فیلڈر موجود تھا لیکن فیلڈر درسک بن کے رہ جائیں گے سیبم دووے کے بلے سے ایک اور ساندار شک کا آ چکا ہے تھی گیند باد جس گیند کو سب سے بہتر مانتے ہیں لیکن اس گیند کے اوپر سیبم دووے نے اسکور لیک کے اوپر سے ساندار ٹائمنگ مار کے چھکا لگا لگا تار تین چھکے سیبم دووے کے بلے سے اور دوستو پچھلا چھکا جو لگایا ہے وہ لگا تار تینوں چھکے سے میدان پر پرچم لہرا دیا بڑا مقابلات چل رہا ہے انتیم گیند رہے گئے اس سے پہلے پیشلے چھکے کا ریپل ایک بات جرور دیکھیں گے ساندار گیند تھی لیکن اس سے بہتر پرہار ہوا میں باتیں کرتے ہو گیند جھومتے ہو چلی گی سیمارکا کے باہر چھہرن کے لئے بھارتے ٹیم کا اسکور ہو چکا 117 رن افغانستان کی ٹیم کو چیز کرنے میں دوستے ہاں پہ بڑی مسکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مانتر پانچ پانچ اوبر کئی مقابلہ چلی انتیم گیند رہے کا تیار گلوہ دی نائب سامنے سیمارکا دوستے چھپیس رن بٹور دی ایک ہی اوبر میں آٹھ گینوں پر سینٹیس رن بنا دیئے سیمارکا دوستے چار دسمالہ پانچ اوبر کی سماپتے کی پرشل بھارتے ٹیم کا سکور انتیم گیند پر بھی کڑک پرہار سیپر کبر کے اوپر سیپ ساندار ٹائننگ چھککا لگا دیا سیمارکا دوستے سیمارکا دوستے چیز کرنے سبھی درسکوں سے نیویدن دوستے اس میچ کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جروع کر دیئے مجیدار سپورٹ چینل پر ایسی ساندار زبردست گیم پلے مقابل دوستو پرتی دین دکھائے جاتے ہیں آج کا زبردست گیم پلے مقابلہ بہدلا جواب رہا ہے افغانستان کے ٹیم ٹارگیٹ کو چیز کرنے کے لئے آئے گی اس کے لئے دوستو چینل کو سسکرائب کر کے افغانستان کے ٹیم کا نوٹیفکیشن بیٹنگ کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو کوئی سمائے سے مل جائے گا زب تک کے لئے بیدا لیتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مجیدار سپورٹ سے کومنٹریٹر سوریا سرما پرام بہ پال سے جائے ہند جائے بھارت